موسیقی شہدائے وطن کی لا زوال قربانیوں کو وزیراعظم پاکستان کا سلام پاکستان کسی اور کی جنگ میں شرکت نہیں کرے گا ہماری خارجہ پالیسی قوم کی بہتری کے لیے ہوگی ملک کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے ہمیں کمزور طبقے کو حقوق دینا ہوں گے باق فوج کی طرح دیگر اداروں میں بھی میرٹ کا نظام لائیں گے وزیراعظم عمران خان کا جی ایچ کیو میں تقریب سکھتا ہمارے جوان آگ میں کود پڑے مگر ملک پر آنچ نہیں آنے دی لہو جو سرحد پر بہ رہا ہے ہم اس کا حساب لیں گے ہم پاکستانی کسی مشکل سے گھبرانے والے نہیں سب نے مل کر دہشتگردی کا مقابلہ کیا اور کامیابی حاصل کی جو قومیں اپنے شہدہ کو بھول جاتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں ہم متحد رہیں گے تو اپنے ارادوں میں کامیاب ہوں گے آرمی چیف جینرل کمر جعوید بادوا کا یوم دفاع پاکستان کی مرکزی تقریب سے خطاب اپنی جان نظر کروں اپنی جان نظر کروں اپنی وپا پیش کروں ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کرنے والوں کی یاد کا دن یوم دفاع پاکستان پوری آن بان اور شان سے منایا گیا شہر بھر میں جگہ جگہ تقاریب کا انعاقات چھ ستمبر کی یاد میں فضا غازیوں اور شہدہ کی یادوں سے معتر ہو گئی مزار اقبال پر پروکار تقریب میں پاک فوج کے چاکو چوبن دستے کی سلامی گیریزن کمانڈر میجر جنرل محمد عامر کی فاتحہ خانی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیا یہ جاہے اونچے تارے تک جاند کے پار کنارے تک یہ بندے بٹی کے بندے یہ جنڈے بٹی کے جنڈے یہ جاہے اونچے تارے تک جاند کے پار کنارے تک فوٹرز اسٹیڈیم میں جوم دفاع کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریب شہدہ غازیوں کے لوحکین اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار گورنر چودری سرور اور کور کمانڈر لیفٹین انجینر آمیر ریاض بھی شریک جوش اور ولولہ انگیز ملی نغموں پر دل فرے پرفارمس نے حاضرین کے دل محلیے ماہر پیرا گلائیڈرز میں فضا میں پرچم لہرا دیا جوانوں کی شاندار انداز میں فرضی مشکیں گورنر پنجاب بولے دنیا کی مشکل ترین جنگ جیتی شہادہ کی قربانیوں کو نہیں بھولیں گے پاک فضایہ کے لڑاکہ تیاروں کی اڑان سے فضا گونج اٹھی ایف سولہ اور جے ایف سنڈر سیونٹین کی گھنگرج شہریوں کی قصیت آداز سوٹر سٹیڈیم کی تقریب سے خوب محضود ہونٹوں پر فوجی بینڈ نے سما باندھ دیا جوانوں نے گھوڑوں پر نیزہ بازی کا مظاہرہ کیا کتے بھی دلچسپ کرتب دکھانے میں پیچھے نہ رہے باکمال پرفارمس سے خوب دات سمیٹی دیکھنے والے میدان سے نظریں نہ ہٹا پائے موسیقی ناروں کی گرج بوٹوں کی دھمک یوم دفاع پاکستان وہگہ بارڈر پر چم اتارنے کی وللہ انگیز تقریب قدم سے قدم ملاتے مکے اور بازو دکھاتے رینجرز کے جوانوں نے شراکا کا لہو بھی گرما دیا وطن کے جوشیلے محافظوں کے بوٹوں کی دھمک سے دشمن پر لرزہ تاری فضا اللہ اکبر کے ناروں سے گونج اٹھی جذبہ حب الوطنی سے سرشار شہریوں کی بڑی تعداد امڑ آئی موسیقی ہمیں پاکستان سے پیار ہے بلدیاتی نمائندے یک زبان ٹاؤن ہال میں یوم دفاع کی مرکزی تقریب طالبہ کی ملی نغموں پر شاندار پرفارمنس بلوکار حمد علی نے ملی نغموں سے ماحول گرمایا لارڈ میئر کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر اور سٹیشن کمانڈر برگیڈیر بابر محمود مدباسی کی شرکت شہداء کو خراج عقیدت میئر کا کہنا ہے پینسٹھ کی جنگ میں ہم نے ثابت کر دیا گھبرانے والے نہیں یوم دفاع پر پاک فضائیہ کی لاہور ایر بیس پر پروکار تقریب جنگی جہازوں اور دیگر دفاعی اسلحہ نمائش کے لیے پیش بیس کمانڈر ائر فورس ائر وائس مارشل ارفان احمد اور سینئر صبائی وزیر عبدالعالیم خان اور فضائیہ کے جوانوں کی شرکت سکول کے بچوں نے ملی نغموں اور ٹیبلوز پیش کیے عبدالعالیم خان کا کہنا ہے افواج پاکستان دشمن کے دانت کھٹے کرنے کی برپور صلاحیت رکھتی ہے ہر شہری فوج کے شانہ بہشانہ کھڑا ہے سینئر صبائی وزیر کی یادگار شہداء پر بھی حاضری فاتیہ خانی موسیقی اتنی بہاروں کے رکھ لیے موسیقی 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 نیکائر جلا کر شادباغ رو بلوک کر کے احتجاز کیا مظاہرین نے الزام لگایا کہ چھبیس سالہ عرفان پولیس کے تشدب سے جاں بہق ہوا باٹاپور میں خواتین پر دکان سے چوری کرنے کا الزام دکانداروں نے اپنی عدالت لگا لی عورتوں پر ڈنڈوں اور تھپڑوں کی بارش بہیمانہ تشدد کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی وزیراعلا عثمان بزدار کا نوٹس پولیس مدعیت میں مقدمہ دار جیک مرکزی ملزم گرفتار پولیس نے تحقیقات شروع کر دی پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت کے لیے اگلے بجٹ میں فنڈز مختص کر کے مکمل کرنے کا فیصلہ بیوروکریسی حکومت کے ساتھ ہے کابینہ میں جل توصیح کی جائے گی قبضہ مافیا کے خلاف سخت آپریشن ہوگا وزیراعلا پنجاب کی سپیکر چودری پرویز الہی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو چودری پرویز الہی بولے شہباز شریف نے اسمبلی کی عمارت کو بھی ہسپتال سمجھ لیا دس سال سے کام نہیں کرایا وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت نئی اسمبلی کی عمارت سے متعلق اجلاس دونوں نے عمارت کے مختلف حصے دیکھے سہن میں پودا لگایا پنجاب کابینہ کا اجلاس آٹھ ستمبر کو طلب وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار صدارت کریں گے پنجاب کمپنیز اسکینڈل، آرنج لائن ٹرین منصوبہ اور مہنگی گاڑیوں کی ریپورٹ طلب آرنج ٹرین منصوبے پر کتنے فنز لگے، کیا مہائدہ ہوا، کتنا کام باقی مکمل ریپورٹ تابینہ اجلاس میں پیش کرنے کا حکم اور جہور ٹاؤن، امپوریم مال میں فیشن ملے کا آخری روز زروسی ملبوسات میں حسین و جمیل موڈلز کی ریمپ پر واک حسیناؤں کی دلکش ادائیں دیکھنے والے دنگ رہ گئے